موسیقی یہ ریڈیوز رنبش اردو کے آواز ہے آج دس جولائی جمعہ کا دن اور سال دوہزار بیس ہے آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی اواران کے علاقے جاؤں میں کابز پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری ہے جس میں ہیلیکاپٹروں کی شیلنگ بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجون گارم بلوچ نے گریشہ میں شہید ہونے والے اپنے تین سرمچاروں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے وائز فور میسنگ پرسن آف سندھ کی جانب سے سندھ کی کومپرس سیاسی کارکنوں کی جبری گمشدگیوں کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کیا گیا کوئٹا میں برمش یقجیدی کمیٹی کی طرف سے سانیہ ہرنائی کے خلاف آج اتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا افغان تالمان نے اپنے تمام ساتھی قیدیوں کی ریاہی تک بین الافغان مذاکرہ سے انکار کر دیا ہے اسرائیلی وزیر حاضم بنیامین نیتن یاؤ نے فلسطینی اہدداروں کے ساتھ سنچری ڈیل کے تحر مذاکرات کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبر سارین بلوچ سے سنتے ہیں جھاؤ میں قابض پاکستانی فورسز کی آپریشن کا سلسلہ جاری ہے اطلاعات ہے کہ جمعیرات کی صبح پاکستانی فوج کے جنگی ہیلیکاپٹر جھاؤ میں سورگر کے وسیع پہاڑی سلسلے میں مسلسل شیلنگ کر رہے ہیں اور مقامی لوگوں کی مطابق شیلنگ کے علاوہ بڑے بڑے دھماکوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گنشے پھلیکاپٹر بمباری بھی کر رہی ہیں البتہ کسی بھی قسم کے نقصان کی تحال خبر موصول نہیں ہوئی ہے واضح رہے بھدھ کے روز قابض فورسز کے پیدل فوجی دستے بڑی تعداد میں اور ناچ سے سورگر کے پہاڑی سلسلے میں یک تنگی کے راستے سے داخل ہوئے تھے بلوچستان لبریشم فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے گریشا میں شہید ہونے والی سرمچاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پانچ جولائی کو خوزدار کے علاقے گریشا میں دوران سفر ریاستی ڈیت اسکارڈ اور سرمچاروں کا سامنا ہوا جس میں تین سرمچار شہید ہوئے بیالیف ترجمان کے مطابق لیفٹیننٹ عبدالحمید عرف شہزیب سرمچار سابر علی عرف مہیم اور سرمچار انور عرف جاوید ولدی شریف تینوں شہدہ بلوچستان کی جہد آزادی میں بیالیف کے مسلح پلیٹ فارم سے خدمات سر انجام دے رہے تھے اس جڑھپ میں ان کی دوسری ساتھی بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہوئے اور دشمن کو بھی نقصان پہنچایا میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ سرمچار گریشا میں لوپ کے علاقے سے کہیں جا رہے تھے کہ ریاستی ڈیت اسکارڈ نے ان پر حملہ کیا صحافیوں کی عالمی تنظیم ریپورٹرز ویڈاوٹ بارڈر نے منظر عام پر آنے والے حکومت پاکستان کے اس اندرونی میمو پر تشویش کا اظہار کیا ہے جس میں بیرون ملک مقیم چھے صحافیوں کو پاکستان کے خلاف بولنے سے روکنے کی بات کی گئی ہے اگرچہ تنظیم نے کسی کا نام ظاہر نہیں کیا ہے لیکن سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے مبین امیمو جن صحافیوں کے نام شامل ہیں ان میں ایک کتالک وائس آف امریکہ اور ناروے میں مقیم ایک بلوچ صحافی کا نام بھی شامل ہے جو گارڈین کے لیے لکھتے ہیں تنظیم کے کہنا ہے کہ اس میمو کی حقیقی نویت سے قطع نظر اگر ان صحافیوں یا ان کے اہلقانہ کو کسی قسم کا نقصان پہنچا تو پاکستانی حکام اس کے ذمہ دار ہوں گے تنظیم کے مطابق اسے 18 جون کی تاریخ والے وزارت داخلہ کے اندرونی میمو کی ایک نقل ملی ہے جس میں چھے صحافیوں کے نام ہیں ان میں پانچ پاکستانی اور ایک افغان شہری ہیں ان پر الزام لگیا گیا ہے کہ وہ امریکہ اور یورپ میں ایسی کئی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جو بیرون ملک پاکستان کے مفادات کو سنگی نقصان پہنچا رہی ہیں دوسری طرف بلوچ نیشنل موومنٹ کی ترجمان نے کہا ہے کہ جلاوتن صحافیوں کے بارے میں پاکستانی وزارت داخلہ کے لیک شدہ دستاویز پر صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز ویڈاوٹ بورڈرز کی تشویش ہمارے خدشات کی تصدیق کرتا ہے کہ پاکستان اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنی سرحدوں سے باہر دنیا کی کسی بھی کونے میں فوج اور قفیہ اداروں کی بربریت کو منظر عام پر لانے والے صحافیوں کو نشانہ بنا سکتا ہے یہ اظہار راہ پر پابندی کی بدترین مثال ہے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ پاکستانی وزارت داخلہ کے لیک شدہ دستاویز پاکستان کے جنگی جران کی نشاندہی کرتا ہے اس میں جن چھے صحافیوں کے نام درج ہیں ان کی زندگیوں کو سویڈن میں قتل ہونے والے بلوچ صحافی ساجد حسین کی طرح خطرات لاحق ہو گئی ہیں ان کی حفاظت ان ممالک اور عالمی اداروں کے اجتماعی ذمہ داری ہیں ساتھ ان کے خاندان کے لیے مناسب بند بست اور سیکیورٹی کی یقین دہانی کرانا بھی عالمی اداروں کے ذمہ داری بنتی ہے بینم ترجمان نے مزید کہا ہے کہ یہ دستاویز جن جن اداروں کو بھیجا گیا ہے ان میں آئی ایس آئی ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس پی آر کے ڈیریکٹر جنرل وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات اور وزارت خارجہ شامل ہیں دنیا جانتی ہے کہ ان اداروں کا اصل کام کیا ہے یہ اداری گزشتہ بیس سالوں سے بلوچ قوم کے نسل کشی اجتماعی سزا اور بلوچ قوم کے خلاف بدترین مظالم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں وائس فور میسنگ پرسنس آف سندھ کی جانب سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ کیے گئے آقیب چانڈیو پٹان خان زہرانی ایوب کاندڑو امتیاز خاص خیلی امداد شاہ و دیگر لا پتہ سندھی قوم پرست کارکنان جبری گمشدگی کے خلاف احتجاجی مظہرہ کیے گیا مظہرے میں وائس فور میسنگ پرسنس آف سندھ کے رہنما سسوی لوہار لا پتہ آقیب چانڈیو کی ہمشیرہ شازیہ چانڈیو سندھ سجاگی فورم رہنما سارنگ جوئیو سندھی عدیب داد جوئیو دیگر لا پتہ سندھی بلوچ افراد کی لباہتین شامل تھے مظہرین نے اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی اداروں سے اپیل کی کہ وہ سندھ اور بلوچستان میں پاکستانی فورسز کی جانب سے جاری انسانی حقوق کی پاملی کا نوٹس لیں اور انسانی حقوق کی رہنما شازیہ چانڈیو کے بھائی آقیب چانڈیو سمیت تمام لا پتہ افراد کی بازیابی کے لیے ہماری مدد کریں برمش یک جہتی کمیٹی شال نے اعلان کیا ہے کہ آج کوئٹا پریس کلپ کے سامنے سانیہ ہر نئی کے خلاف برمش یک جہتی کمیٹی شال کی طرف سے احتجاجی مظہرہ کیا جائے گا برمش یک جہتی کمیٹی شال کی طرف سے تمام مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس احتجاج کا حصہ بنے چمن میں پاکستان افغانستان سرحد کی بندش کے خلاف احتجاجی دھرنا چھتیسویں روز بھی جاری رہا چمن میں احتجاجی دھرنے کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں مکمل طور پر معتل ہو گئی ہیں دھرنے کی شرکہ پاکستان افغانستان سرحد کو پہلے کی طرص پر کھولنے کا مطالبہ کر کے پاسپورٹ اور ویزے کی شرط کو مسترک کر دیا ہے پاکستان افغانستان سرحد پر دھرنا مختلف سیاسی جماعیتوں تاجروں اور انجمن تاجرائیں کی جانب سے دیا جا رہا ہے دوسری طرف بلوچستان کی کھٹ پتلی وزیر داخلہ زیاللہ لانگو نے کہا ہے کہ چمن سرحد پر اب پہلے جیسی آمدرفت ممکن نہیں آمدرفت کی ضوابط پر عمل کیا جائے گا سرحد کی بندش پیدل آمدرفت کے طریقے قار تبدیل ہونے کے نتیجے میں متاثر اور بے روزگار ہونے والوں کو بھی سہولیات دیں گے جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کی صوبہ صدر اسغر خان ایچکزہی نے کہا ہے کہ چمن سرحد پر آمدرفت کیلئے مکمل طور پر پاسپورٹ کا نظام رائج کرنا ممکن نہیں کیونکہ سرحدی کاربار سے قلعہ عبداللہ کے بیس سے پچیس ہزار خاندانوں کا براہ راست روزگار وابستہ ہے اور کوئٹہ سمیت بلوچستان کی معیشت کا بڑا حصہ سرحدی تجارت پر انحسار کرتا ہے بالخصوص شمن کی تقریباً 98 فیصد آبادی کا ذریعہ معاش یہی سرحد ہے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے بلوچستان جنورسٹی حراسلی سکینڈل میں محض سیکیورٹی گارڈ کو قصوروال تہرانے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان ہائی کوٹ میں سمات کے دوران صرف ایک سیکیورٹی اہلکار کو مارد الالزام تہرانا انصاف کا تقاضی نہیں بلکہ اصل ملزمان کو تحفظ فراہم کرنے کی دانستہ کوشش اور تعلیم دشمنی کے مترادف ہے ترجمان نے اپنے بیان کے آخر میں کہا ہے کہ اپنی نویت کی حساس ترین اسکینڈل کی وجہ سے طلبہ ذہنی قوفت کے شکار تھے مگر موجودہ فیصلے نے طالب علموں کے پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا ہے بلوچستان ہائی کوٹ اپنے فیصلے انصاف کی تقاضیوں کو مد نظر رکھے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہ ہو کراچی میں پاکستان سٹوک ایکسچنج پر حالیہ بلوچ سرمچاروں کے حملے کے تناظر میں شہر کے آٹھ حساس مقامات پر سندھ پولیس کے سپیشل سیکیورٹی یونٹ کے کمانڈوز تائینات کر دیے گئے ہیں حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ ٹی میں ہر طرح کی حالات سے نبردازمہ ہونے کی خصوصی آلات سے لیس اور فوری طور پر شہر کے کسی بھی مقام پر پہنچ کر موثر کاروائی کی پوزیشن میں ہوں گی پاکستان کے سپریم کورٹ نے بھی نو سالہ بچی کے اغواس مطالق کیس میں سابق کھٹ پتلی وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بکٹی کی عبوری زمانت کی استعدام مسترد کر کے ان کی زمانت قبل از وقت گرفتاری کی درخواست پر سمات چودہ جولائی تک ملتوی کر دی ہے واضح رہے سرفراز بکٹی کے خلاف کوئٹا کے بجلی گھر پولیس اسٹیشن میں یاسمین اخترنامی خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج ہے جس کی نواسی کو سرفراز بکٹی نے اغوا کیا ہوا ہے نوشکے میں قبائلی رہنما پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے بارکان میڈکیتی کے دوران مزہمت پر ایک شخص کو قتل کیا گیا ہے نصیر آباد میں سڑک حادثے میں ایک شخص حلاک اور ایک زخمی ہوا ہے جبکہ نوطال سے لاش برامد ہوئی ہے زیارت میں گھرے لتنازے پر بڑے بھائی کی فائرنگ سے تین بھائی زخمی ہو گئے ہیں بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید ایک سو تین تیس مضبط کیسز آئے ہیں جس کے بعد بلوچستان میں کیسز کی مجموع تعداد گیارہ ہزار باون ہو گئی ہیں جبکہ کرونا کے باعث ایک سو چوبیس افراد حلاک ہو چکے ہیں دوسری طرف کٹ پتلی حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاقت شہوانی نے کہا ہے کہ اس ہفتے کے دوران بلوچستان کے سولہ ازلام میں کرونا وائرس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے اور احتیاطی تدابیر پر عمل درامت سے کیسز میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے جس کی تمام تر کریڈٹ بلوچستان اور کوئیٹا کی عوام کو جاتا ہے یہ تیسارین بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارلہ اپگان طالبان نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اپگان حکومت پر تمام قیدیوں کو ریاہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالے اور دوسری صورت میں تمبی کی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو بینل اپگان مذاکرات شروع نہیں کیے جائیں گے یہ تمبی اپگان طالبان کی جانب سے ایک ایسے وقت پر جاری کی گئی ہے جب اپگان حکومت کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اپگان طالبان کے چھے سو قیدیوں کو ان پر دائر مقدمات کی نوئیت کی وجہ سے ریاہ نہیں کیا جا سکتا اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے لیبیا میں گہر ملکی مداقلت کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ لیبیا میں جاری مہازارائی کو بیرون ملک سے اسلا اور جنگجوں کی پرامین اعلیات کو مزید گمبیر بنا دیا ہے اور دارالحکومت ترابلیس اور بنگازی کے درمیان سرت شہر کا پوجی معاصرہ باعث تشویش ہے امریکی مقمہ کارجہ کے ترجمان مورگن اورٹا گوز نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے ایران سے یمن کے وسی باغیوں کو اسلاح کی ترسیل محتل کر دی ہے اورٹا گوز کا مزید کہنا تھا کہ ایران ملیشیاں کے ذریعے عراق پر اپنا اثر و نپوز بڑھا رہا ہے جسے ہر صورت روکنا لازمی ہے سربیا کے دارالحکومت بلگراد میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر کرپیو کے نپاس پر شہریوں نے شدید اتجاج کر کے پارلمنٹ پر چڑھائی کر دی ہے اس دوران قومی اسمبلی کے باہر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جڑپیں بھی ہوئی ہیں جس میں کئی افراد زکمی ہوئے ہیں آسٹریلیا نے آنگ کانگ کے ساتھ مجرموں کی عوالگی سے متعلق معاہدہ قتم کرتے ہوئے آنگ کانگ کے ریائشیوں کے ویزوں کی مدد بڑھا دی ہے یہ پیش رب چین کی جانب سے نئے سیکورٹی قانون کے اطلاق کے بعد سامنے آئی ہے اطلاق کے مطابق آسٹریلیا میں ریائش پذیر آنگ کانگ کے شہریوں کے ویزوں کی مدد دو سے پانچ برس تک بڑھائی جا سکتی ہے لندن میں باری برکم کرین ریائشی امارتوں پر گرنے سے ایک کاتون ہلاک اور چار اپراد زکمی ہو گئے ہیں مشرقی لندن کے علاقے میں زیر تعمیر پلیٹس اور نزدیکی گروں پر کرین گرنے سے دو گروں کے ٹیرس اور چھت کو نقصان پہنچا واقعے میں زکمی ہونے والوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال پہنچا دیا گیا ہے اسرائیلی وزیر آزم بن یامین نیتن یاؤو نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے مشرقی وستی کے لیے امن منصوب سنچری ڈیل پر عمل درامت کریں گے ان کا کہنا تھا کہ سنچری ڈیل کا منصوبہ پلسطینی اتارٹی کے ساتھ مذاکرات کی بنیاد بن سکتا ہے برطانوی وزیر آزم بورس جانسن سے ٹیلی پون پر بات کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر آزم نے کہا ہے کہ وہ پلسطینیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے یمن میں اقوام متعدہ کی رابطہ کار نے کہا ہے کہ امدادی پنڈز اب قتم ہونے والے ہیں اور اٹارہ ماہ بعد یمن ایک بار پھر بھوک اور قید سالی کا شکار ہونے والا ہے قبر رسائدارے اے اے پی کے مطابق اقوام متعدہ کی رابطہ کار نے کہا ہے کہ یمن کا زیادہ تر انحصار بیرونی امداد پر ہے اور اب یہاں کرونا وائرس کا پہلا اور تیزی سے بڑھ رہا ہے جس کی وجہ لاکوں کاندانوں کی زندگیاں کترے میں ہیں اور بچے پہلے ہی بھوک سے مر رہے ہیں بالی ووڈ اداکار سشاند سنگھ راج پوت کے بعد ایک اور بارتی اداکار سشیل گودہ نے کتکشی کر لی ہے بارتی میڈیا کے مطابق بارت کے مقامی شعبز انڈسٹری کے اداکار سشیل گودہ نے ریاست کرناٹکا کے علاقے مندیہ میں اپنے گھر پر کتکشی کر لی جس کی وجہ تحال سامنے نہیں آسکی ہے اقوام متعدہ کی عالمی تنظیم برائے موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ آئندہ پانچ سال گرم ترین ثابت ہوں گے جبکہ اس دوران عالمی درجہ عرارت میں ار سال کم از کم ایک ڈگری سیلز اضافے کا امکان ہے عالمی تنظیم کے مطابق شمالی بیر پیانوس کے شمالی علاقے کو اکب سے چلنے والے تیز ہواوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کے نتیجے میں اگلے پانچ برسوں کے دوران مغربی یورپ میں مزید توپان آئیں گے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بریٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز بان میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے ویزٹ کرتے رہے ہماری ویب سیٹ